سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل کینگا فردو اور بیل آئیکن پر کلک کریں ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم فرنڈس میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر شہزاد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنی اس یوٹیوب چینل کینگا فردو پر گائز آج ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو فرنڈس آج کی ویڈیو یوٹیوبرز کے لئے بہت امپورٹٹ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یوٹیوب کی دس ایسی خوبیہ سیٹنگز اور ٹرکس کے بارے میں بتاؤں گا جس کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگ اپنے چینل کو جلتی سے جلتی گروہ کروا سکتے ہیں اور اپنے چینل کی مونیٹائزیشن اون کروا سکتے ہیں جی ہاں فرنڈس اس ویڈیو کو آپ لوگ سٹارٹ سے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ہم لوگ یوٹیوب کے اندر سیٹنگز کرتے ہیں چینل بناتے ہیں پر سیٹنگز ہماری اچھی نہیں ہوتی اور کچھ چینل کو کسٹومائز اچھے نہیں کیسے نہیں کرتے جس کی وجہ سے بھی ویوورز ہمارے چینل کا وزٹ نہیں کرتے ہیں ہمارے چینل پر نہیں آتے تو اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ لوگ کس طرح اپنے چینل کو کسٹومائز کر سکتے ہیں ہم لوگ شاپنگ پر جاتے ہیں اور شاپنگ کرنے چاہتے ہیں تو وہاں پر ہمارے پاس ایک شاپ ہے ایک شاپ چھوٹی اور ایک بڑی شاپ ہے اور ہم ظاہری سے بات ہے ہم چھوٹی شاپ پر نہیں جائیں گے جس پر جوہے وہ ڈیکوریٹ جس کو زیادہ نہیں کیا ہوگا ہم اس شاپ پر کبھی بھی نہیں جاتے آپ لوگ خود اپنے جوہے مائنٹ سے اندازہ لگا لیے آپ ہمیشہ اس شاپ کے اندر جاتے ہیں جس میں اچھی چیزیں ہوں گی تو اسی طرح ویوورز بھی اسی طرح آپ کے پاس آتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس اگر آپ کا چینل کسٹومائز اچھا ہوگا آپ لوگ کا چینل کے چینل لوگو اچھا ہوگا چینل آرٹ اچھا ہوگا کیا کیا چیزیں آپ کے اچھی ہوں گی تو آپ کے چینل پر بیوز زیادہ آئیں گے اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے علاوہ جسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اولڈ جو بھی یوٹیوب پر ویڈیوز آپ کو ملتی ہیں اس میں آپ لوگوں کو جو پرانا یا آپ لوگ کے پاس ہے کریٹیو سٹوڈیو تھا کلاسک کریٹیو سٹوڈیو اسی حساب سے آپ لوگوں کو سیٹنگز ملتی ہیں بات اس ویڈیو میں میں آپ کو بیٹا کے بارے میں بداوں گا جو کہ سٹوڈیو ہے یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا اس کے مطلق جو سیٹنگز ہیں اس کی سیٹنگز کس طرح کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ لوگ اپنے چینل کو کس طرح کسٹومائز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ بیٹا یوز نہیں کرنا چاہتے تو کلاسک یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے چینل پر نہیں ہوں تو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو یہ فرنڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں لے چلتا ہوں آپ کو اپنے لیپ ٹاپ پہ اور وہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اپنے چینل کو کسٹومائز کرنا ہے جی تو فرنڈز میں آپ کو یہاں پہ لے آئے ہیں وہ اپنے چینل پہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک پیج جو ہے وہ اوپن ہے ڈیش بورڈ یہاں پہ ہمارے پاس اوپن ہے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سٹوڈیو بیٹا جو ہے یوٹیوب کا جو نیو فیچر ہے وہ آپ کے پاس اویلیبر ہے سب لوگوں کے پاس تو اس کی کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو نہیں پتا اگر آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ تمام کی تمام اولڈ جو آپ کے پاس یوٹیوب کا جو ہے سیٹ اپ ہے اس کی سیٹنگز اویلیبر ہوتی ہیں بھر یہاں پہ بہت ساری چینلنگز بھی کر دی گئی ہیں تو ان چینلنگز کے بارے میں بھی میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور کچھ ٹرکس بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو تو فرنس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ ڈیش بورڈ ملتا ہے اس کے بعد ہماری یہاں پہ ویڈیوز اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس انیلیٹکس اور ہمارے پاس کومیٹس وغیرہ یہ تمام چیزیں ہیں اور سب سے امپورٹن یہاں پہ اپشن آپ کو کاپی رائٹس کا ملتا ہے اس کے اندر آپ کو چاہے وہ چیزیں ملتی ہیں کہ اگر آپ کی کوئی بھی ویڈیو کاپی کرتا ہے تو وہ بھی آپ کو اس کے اندر مل جاتی ہے اس کے بعد مونیٹائزیشن کا اپشن ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس ادر فیچرز اس کے مل جاتے ہیں بٹھ ہم بات کر لیتے ہیں سیٹنگز کے بارے میں تو سیٹنگز پہ ہم لوگ کلک کریں گے جیسے ہم سیٹنگز پہ کلک کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس جنرل سیٹنگز ہے تو اس کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم یوٹیوب جو ہے ہمارے پاس کریٹیو سٹوڈیو کلاسک جو کے پہلے تھا اس طرح کا لے کے آنا چاہیں تو ہم یہاں پہ کلک کر کے اس کو سیو کر سکتے ہیں اور بائی ڈیفارٹ ہمارا وہ ہی سلیکٹ ہو جائے گا کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کے پاس آپ کی چینل کا نیم ہوگا اور یہاں پہ آپ کو جو کیورڈز ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا چینل کا نیم اور اس کیورڈز اگر آپ لوگ یہاں پہ کیورڈ ایڈ کرتے ہیں تو آپ کا چینل کوئی بھی سرچ کرے گا آپ کا چینل پہلے نمبر پہ آئے گا اگر آپ لوگ اپنے چینل کو پہلے نمبر پہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو کیورڈز کے اندر آپ لوگ اپنا چینل کا نیم جیسے کہ میرے چینل کا نیم ہے ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یہ میں آپ کو نیچے دکھا دیتا ہوں جیسے کہ میں نے یہاں پہ اپنے چینل کا URL دیا ہوا ہے اس کے بعد Google Plus کا دیا ہوا ہے اس کے علاوہ جو ہے YouTube چینل کے علاوہ Facebook کا Twitter کا Instagram کا تمام یہاں پہ links میں نے یہاں پہ دیئے ہوا ہے ٹھیک ہے اور باقی تو جو بھی description آپ ایڈ کرنا چاہے بائی ڈیفارٹ وہ آپ ایک بار ہی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ بار بار آپ کو اس کے اندر ایڈ نہ کرنا پڑے اس کے بعد آپ لوگ کے پاس یہاں پہ آپ لوگ کے پاس visibility ہے تو یہ اس کو آپ لوگوں نے unlisted رکھنا ہے کیونکہ setting کے بعد ہی آپ لوگ اس کو اپنی ویڈیو کو public کیا کریں ایسا نہ کیا کریں آپ پہلے public نہ رکھا کریں تو بعد میں آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنی ویڈیو کو ساری setting کرنے کے بعد upload کرنے کے بعد آپ لوگ اس کو public کر سکتے ہیں اس کے لئے next آپ کے پاس یہاں پہ option ہے extras کا تو یہاں پہ آپ لوگ click کرتے ہیں تو اس پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کے پاس tags ہے تو tags کے اندر بھی آپ نے اپنی چینل کا name لکھنا ہے جیسے کہ میں نے wow replay لکھا ہوا ہے تو اس طرح آپ لوگوں نے وہ بھی یہاں پہ last بھی لکھنا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا کہ آپ کا جو name ہے آپ کے چینل کا name جو بھی سارچ کرے گا وہ first page پہ show ہوگا اس کے بعد next آپ کے پاس settings advanced settings اس پہ آپ لوگ click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کے پاس سب سے پہلا option جو ہے license and rights ownership کا تو یہاں پہ آپ لوگ click کریں گے تو یہاں سے آپ لوگ کے پاس دو option ملتے ہیں تو آپ لوگوں نے standard youtube license پہ click کرنا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگ کے پاس category ہے آپ کیا چینل کس سے related ہے تو وہ آپ نے category select کرنی ہے جیسا کہ یہاں پہ بہت سارے sports تمام جیزیں یہاں پہ ہیں اور میں نے یہاں پہ sense and technology کیا ہوا ہے کیونکہ technology سے related میرا چینل ہے تو آپ وہ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کے پاس ویڈیو کی language آپ select کر سکتے ہیں کون سی ہے وہ آپ کی مرضی پہ depend کرتا ہے تو یہ settings ہے اس کے بعد آپ لوگ کے پاس نیچے option ہے comments کا تو آپ کے پاس ہے کہ آپ لوگ comments allow کرتے ہیں یہ نہیں کرتے hide کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں disable comments کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں تو یہ setting کرنے کے بعد آپ نے again اس کو یہاں سے save کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کے پاس settings تھے کچھ youtube کی اور اس کے ذریعے آپ لوگ اپنے چینل کو مزید وہ بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ youtube studio کے اندر آپ لوگوں کے پاس یہ جو feature ہیں اس youtube studio کا تو اس کے اندر آپ کو تمام آپ کو detail بھی بتائے گی کہ آپ کی ویڈیو کتنی دیر تک جو ہے وہ viral ہو سکتی ہے آپ کی ویڈیوز پر کتنی دیر تک views آ سکتے ہیں اور آپ کی ویڈیو کی performance کیسی ہے وہ تمام چیزیں یہاں پہ آپ کو بتائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر بتایا جا رہا ہے اس کے بعد next ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو channel کی اور channel کو مزید کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں my channel پہ جاتا ہوں تو my channel کو ہم لوگ یہاں سے open کرتے ہیں my channel کو یہاں پہ open کرنے کے بعد آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ لوگ اپنے channel کو grow کروانا چاہتے ہیں جلتی تو آپ لوگوں کے پاس آپ کے channel کا جو سب سے important جیس ہوتی ہے وہ آپ کا logo ہوتا ہے logo اچھا ہونا چاہیے سب سے important ایک professional logo ہونا چاہیے اس کے بعد لوگوں کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس جو سب سے important چیز آپ کا channel art ہونا چاہیے channel art بھی آپ کو professional بنانا ہوگا اور channel logo بھی professional بنانا ہوگا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے basically جب بھی آپ لوگ کوئی بھی اگر آپ لوگ شاپ پہ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس شاپ کا standard کتنا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس میں یہ کتنے خوبصورتی ہے وہ تمام چیزیں آپ دیکھ کے پھر آپ لوگ وہاں پہ جا کے شاپنگ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں اسی طرح ویوورز بھی یہ چیز پسند کرتے ہیں کہ آپ کا channel logo کیسا ہے آپ کا channel art کیسا ہے اگر آپ کا channel logo اور channel art ٹھیک نہیں ہوگا تو جتنے بھی آپ کے پاس ویوورز آئیں گے وہ یہی کہیں گے کہ اس پرسن کا نہ تو اس کو channel logo کا پتہ ہے نہ ہی channel art کا پتہ ہے تو اس کا content کیسا ہوگا تو اس لیے یہ سب چیزیں سب سے important چیزیں یہ ہوتی ہیں باقی تو وہ settings ہیں وہ آپ کر لیجئے گا بڑ جو basic چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ لوگوں کے پاس یہ دونوں ہیں آپ کا channel logo اور channel art یہ آپ کا بہت important ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس آپ لوگ یہاں پہ نیچے آپ لوگ یہاں پہ playlist بھی اس کے اندر add کر سکتے جیسے کہ میں نے uploads کی اور اس کے علاوہ یہاں پہ اور popular uploads کی popular uploads کی آپ لوگوں نے لازمی چاہے وہ create کرنی ہے مطلب کہ جو بھی آپ کی videos popular ہوگی وہ آپ کی یہاں پہ show ہوگی اس کے علاوہ نیچے بھی آپ لوگوں کو options مل جاتا ہے اس کے بعد آپ مزید اپنے channel کو کس طرح customize کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ جو links ہیں ان links کا بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ اس طرح کے links کیسے add کر سکتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہوگا جو بھی یہاں پہ click کرے گا تو میرا youtube channel open ہوگا یہاں پہ آپ website کا دینا چاہیے website کا بھی دے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس option ہے customize channel کا تو ہم یہاں پہ click کر دیتے ہیں customize channel پہ تو customize channel پہ click کرنے کے بعد اب ہمارے پاس یہاں پہ کچھ اس طرح کا interface ہوگا اس کے بعد for new visitors اور یہاں سے بھی آپ لوگ چاہے ان کے لئے بھی آپ لوگ یہاں پہ ویڈیو add کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگ پلی لسٹ کا میں نے بتا دیا یہاں سے آپ لوگ add کر سکتے ہیں یہاں پہ add کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اس کا name یہاں سے select کر سکتے ہیں کون سی بنانا جاتے ہیں playlist channels اس کے علاوہ channel اگر آپ بہت زیادہ important ہے about کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کا channel کس چیز کے متعلق ہے اس کے اندر آپ description مل جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے کچھ add کیا ہوا اور اب یہاں پہ آپ لوگ نے جو اپنے channel کا name ہے وہ میں آپ بتا دیتا ہوں کہ آپ پہ سائن ہے تو اس skin کو آپ channel کس سے related ہے آپ کیا چیز provide کریں جسے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ چینل provide online classes for android computer internet facebook youtube یہ تمام چیزیں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ خوبصورتی کے لئے بھی آپ لوگ اس کے اندر کچھ add کر سکتے ہیں جسا کہ option یہاں پہ click کر کے آپ لوگ اپنی email add کر سکتے ہیں اور email add کرنے done کر دیجئے گا اس کے علاوہ یہاں پہ nیچے option ہے وہ جو ہم بات کر رہے تھے URL ٹھیک ہے تو یہاں پہ click کرتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ کس طرح اس جنگ پہ add کر سکتے ہیں country آپ پاکستان ہی select کرنا ہے پاکستان سے ہے اس کے بعد یہاں پہ links کی بات کریں تو یہاں پہ add click کرنے کے بعد آپ پہ add option آج چکے ہیں نیچے آپ لوگ کے پاس یہاں پہ click کر کہ یہاں پہ کوئی link add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں یہاں سے کوئی بھی link دیتا ہوں my website ٹھیک ہے اپنی website link دینا چاہوں تو یہاں پہ میں website link بھی دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کوئی website link add کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے اپنی website link add ڈ com اور اس کے بعد done کر دیتے ہیں اب done کریں گے تو automatically یہ my website آ چکی ہے اور وہاں پہ بھی ہمارے پاس ایک بار ہم refresh کریں گے تو وہ بھی ہمارے پاس یہاں پہ اس کے اندر add ہو جائے گی اور ہم لوگ یہاں سے click کر کے اپنی website پہ بھی click کر سکیں گے اور جیسے click کریں گے تو automatically ہمیں ہماری website کے اندر لے جائے گا تو اس طرح آپ لوگ in settings کو اپنے youtube channel کے